بسم اللہ الرحمن الرحیم محلک بیماری کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں کینسر کے مرض میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور یہ دنیا کے محلک ترین امراض میں سے پہلے چار امراض کی فیرس میں گنا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن آنے والے پچیس سالوں میں اس مرض کے مزید دگنا ہونے کے چانسز ہیں اسی لئے آج ہماری یہ زیادہ زیادہ کوشش ہوگی کہ ہم اس مرض کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور وہ افراد جو خدا نہ خواستہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ مہارت بن ابوی جناب سید آسیم علی صاحب اسلام علیکم صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر شو میں آپ کو خوش آمدید اور ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 35305778 اور 35305779 اس کے علاوہ ویٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں نمبر ہے 0321-366-0253 اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے طبع نبوی سلاش فیس بک کے نام سے آپ وہاں پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں حکیم صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے ماؤت کینسر کینسر ایک بہت ہی خطرناک اور محلق بیماری ہے تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کینسر ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کینسر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر کینسر کے حوالے سے کسی تشخیص ہو جائے تو یقینی طور پر اس کے لئے اس کو واضح طور پر اپنی موت سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے بہت زیادہ شدید نوریت کے ٹینشن اور ڈپریشن والی کیفیات میں مریض چلے جاتا ہے لیکن اگر اس کو سمجھ لیں اس بیماری کو تو یقینی طور پر اس سے لڑنا اور اس سے بچنا آسان ہو جائے گا کینسر ہمارے جسم میں اگر میں یہ بات کہوں تو بہت عجیب سی ہوگی کہ کینسر زیادہ سیل ہمارے جسم میں روزانہ پیدا ہوتے ہیں ہمارے جسم میں کئی سیلز کینسر کے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کا قوت مدافعت کا جو نظام ہوتا ہے ہمارے جسم میں ایک خاص قسم میں گلینڈ ہوتا ہے اس کو تھائیمز گلینڈ کہا جاتا ہے یہ ہمارے جسم کی قوت مدافعت کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے جسم میں داخل ہونے والے مختلف قسم کے دشمنوں کا ختم کرنا خاتمہ کرنا مختلف قسم کے جسم میں پیدا ہونے والے کینسر زیادہ خلیات کا خاتمہ کرنا جسم میں مختلف قسم کے بننے والے انفیکشنز کو کنٹرول کرنا اور ان کو ختم کرنا اس کا اہم کام ہوتا ہے تو یہ ہمارے جسم میں خود با خود روزانہ ہم کینسر سے کئی دفعہ بچ جاتے ہیں اس قسم کے کئی سیلز کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص سیل کوئی خاص خلیہ جو بھی کینسر زدہ ہوتا ہے کینسر زدہ کب ہو جاتا ہے جب اس کا ڈی این اے جو ہوتا ہے ہمارے جسم کا ہر نظام اللہ نے جو بنایا ہے ہمارے جسم کو ہر ایک نظام مربوط طریقے سے چل رہا ہے اس کا باقاعدہ ایک پروگرام ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ کا یہ کردار ہے آپ کی یہ ختمات ہیں یہ آپ نے ادا کرنی ہے جس سیلز کا ڈی این اے یعنی اس کا جو نظام جو اس کو ڈیوٹیز دی گئیں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اسے انحراف کر لیتا ہے وہ اسے رولز کو فالو نہیں کرتا ایک طریقے سے باغی ہو جاتا ہے تو وہ کینسر زدہ خلیات کہلاتے ہیں اگر ہم کہیں کہ راہ سے بھٹک گئے ایسے لوگ اور راہ سے بھٹکے ہوئے سیلز کو اگر کینسر زدہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا ٹھیک ہے یہیں سے کنٹینیو کریں یہ کولر ہے مارے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں سیشان باب کر رہا ہوں خیدر آباس سے اچھا میرے دو سوال ہے ایک تو یہ کہ میں نے اپنے ایک چیک کروایا تھا کوئی تقریباً ڈیر پونے دو مہینے ہو گئے ناف میری جو ہے وہ کھچی ہوئی ہے اچھا اس سے وہ یہ رہے کہ کافی کمزوری ہو رہی کیونکہ ڈیر دو مہینے مجھے آلموسٹ ہو گئے ہیں مجھے موشنز میں ہو رہے ہیں اور تقریب بھی کافی زیادہ ہے ایک تو مجھے بتا دیجئے کہ میں اس میں کیا کروں کیونکہ اب بہت زیادہ تقریب میں ہوں اور دوسرا مجھے حکیم صاحب سے پوچھنے کہ حیدر آباس کمائیں گے ٹھیک ہے زیشان ہم آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں مجھے اپنی عمر بھی بتا دیجئے اکتیس سال اکتیس سال ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جی حکیم صاحب زیشان ناف کا زیشان صاحب آپ کا ناف کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ احتیاط یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے پرخوری سے بچنا ہے ایسی غزائیں جو کہ گیسز زیادہ پیدا کرتی ہیں آپ کے حازمے کی خرابی کی طرف اگر ایسی غزائیں آپ استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے حازمے کی خرابیوں ہوں وہ کرتی ہیں جیسے بہت زیادہ تیز مرچ مسالے والے فاس فوڈ کا استعمال کرنا یہ بہت زیادہ ایسی غزائیں استعمال کرنا چینے کی دال پول گوبی بند گوبی اس قسم کی چیزیں استعمال کرنے سے جن سے گیسز زیادہ بنتی ہیں ان سے وائل کریں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو سکے اس کے علاوہ وارپ کرنا یہ بھی ایک فائدہ منت چیز ہو سکتی ہے وارپ کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کا حازمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ آپ کے بہت سے مسائل بھی اس سے بہتر ہوتے ہیں ناف جن لوگوں کو بار بار ٹلتی رہتی ہے جن لوگوں کو ناف کا مسئلہ مستقل رہتا ہے وہ ناف بٹھواتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ دوسرے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں کچھ لوگ دم کرتے ہیں جس کے ذریعے ناف کو بہتر کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن اس بات کو ضرور بہ ضرور مد نظر رکھئے کہ ناف کا تعلق آپ کے نظام حازمہ سے ہوتا ہے اور اگر آپ کے گیسز زیادہ بن رہی ہوں گی تو یہ بار بار آپ کے ناف جوے وہ ٹل جائے گی اور وزن اٹھانے سے مختلف قسم کے اگر کسی قسم کے ایکسرسائز آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ بچئے کہ یہ بھی بعض وقت پریشانی کے باعث بن سکتی ہے اور کیونکہ آپ حیدر آباد کے رہشی ہیں اور حیدر آباد کے رہشیوں کے لیے سہولت یہ کہ بروز جمعہ انشاءاللہ میں صبح گیارہ بجے سے شام ساتھ بے تک حیدر آباد میں اوپیڈی کرتا ہوں اگر آپ آنا چاہیں تو کسی حیدر آباد میں صبح گیارہ بجے سے شام ساتھ بے تک بروز جمعہ میں ہوتا ہوں آپ آ جائیں مجھے 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 بلومشاہ پر ملاقات کر لیں انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا آپ ایڈیس بھی نوٹ کر لیجئے یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہسپیٹل لطیفہ باد نمبر پونے ساتھ حیدر آباد اور اس کے لیے ایک مختصر سا نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے اگر آپ جب تک آپ اگر نئے آ سکیں آپ کو کسی مصروفیت کی بینہ پر آپ کوئی ٹائم نہ مل سکے تو جب تک آپ کے لیے آپ یہ نسخہ نوٹ کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں آپ نے لینا ہے اجوائن پانچ گرام پودینہ دیسی تین گرام اجوائن پانچ گرام لیجئے اور پودینہ دیسی تین گرام دونوں کو آپ نے جوشاندے کی طریقے سے اوبالنا ہے جس طرح سے جوشاندہ پکایا جاتا ہے یا گرین ٹیج اس طرح سے بنائی جاتی ہے اس طرح سے بنا کر آپ نے دن میں صرف ایک مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے حکین صاحب آپ نے بہت تفصیلن جواب دیا امید ہے زشان آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور ہیدراباد اگر آپ آنا چاہیں تو آپ وہاں پر بھی آ سکتے ہیں بات کریں کینسر کی ماؤت کینسر پاکستان میں سب سے زیادہ جو کینسر پایا جاتا ہے وہ ماؤت کینسر ہے اور 90% لوگ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیے مو کا کینسر کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں مو کے کینسر کے حوالے سے یہ تو آپ نے پاکستان کی بات کری پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جو کینسر پر تحقیق کرنے والے تحقیق دان ہیں ریسرچرز ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں تیزی سے ماؤت کینسر ڈیویلپ ہو رہا ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جو ریشو نکالی جاتی ہے تو تقریباً 70% جو مریض ہیں کینسر کے ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے ماؤت کینسر کے جو 70% مریض ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور اس کی وجوہات میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم روز مرہ میں اپنے زندگی میں شامل کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سب کتا کلامی کی معذرت ہم وجوہات جانیں گے آپ سے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور بات کر رہے ہیں کینسر جیسے مولک بیماری کے اوپر حکیم صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے وجوہات بتا رہے تھے ہاں ہم بات کرتے ہیں وجوہات کی جس میں انسانی کی پوری عمارت وہ آپ کے موں کی صفائی پر مناصر ہے آپ کے اگر موں کی صفائی رہے گی اور اسی وجہ سے صفائی کی جہاں اسلام میں اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اسی طرح سے موں کی صفائی رکھنے کے حوالے سے خاص احتیاطیں بیان کی گئی ہیں خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دونے موں صاف کرنا ہے نماز سے آپ نے موں کی صفائی کرنی ہے ہمیں اسواق کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہمیں ملتی ہے تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ موں کی جتنی زیادہ صفائی رکھیں گے کھانے پینے میں احتیاط کریں گے آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچیں گے اسی طریقے سے کینسر کی جب ہم وجوہات پر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم کچھ اس قسم کی غزائیں کھا رہے ہیں جیسے کہ ہم بہت زیادہ تیل والی چیزیں جی استعمال کرتے ہیں تلیوی چیزیں ان کی وجہ سے بعض اوقات فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں جو کہ کینسر کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں ایک بہت ہی ایک عام سے بات ہو گئی ہے کہ پان گھٹکا چھالیا ان چیزوں کا استعمال کرنا ہم لوگ جو ہے وہ شوق سے استعمال کرتے ہیں اور بہت بے درےخ استعمال کرتے ہیں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پورا پورا دن وہ نسوار اور پان اور کھٹکا موں میں رکھ کے بیٹھے اور یہ چیزیں لے کیوں کنٹینی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم سبب ہے اس کو بہت اہم سبب کرا دیا گیا اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کرنا یہ بھی اس کا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو فری ریڈیکلز ہیں وہ بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں کینسر زیادہ سیلز کے بننے کی مقتار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کینسر کے خطرات جسم میں پورے اوورال جسم میں کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور حکیم صاحب کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کو اگر صحیح وقت پر ڈائیگنوز کر لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے تو کیا ابتدائی علامات ہیں ماؤت کینسر کی موں کے سرطان کے حوالے سے جب ابتدائی علامات ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خاص طور پر موں میں کوئی زخم ہونا موں میں سفید یا سرخ رن کے پیچیز نظر آنا اندرونی طور پر چھالوں کا کنٹینیو رہنا پندرہ دن یہ بیس دن سے زیادہ وہ تین ہفتوں سے زیادہ اس میں کہا جاتا ہے ہم آئرین بیان کرتے ہیں کہ تین ہفتے سے زیادہ مستقل آپ کے موں میں چھالے رہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے جو چھالیا پان سگرٹ وغیرہ اس کا استعمال کرتے ہیں ان میں ایک علامت ہی ہوتی ہے کہ ان کا موں جو ہے وہ صحیح کھل نہیں باتا ان کو موں کے کھولنے میں مشکل پیش آتی ہے اس کے علاوہ دانتوں میں ان کو درد والی کیفیت محسوس ہوتی ہے جبرے میں درد کی کیفیت ہوتی ہے زبان کے کناروں پر جلن کی کیفیت محسوس ہوتی ہے یہ بھی ایک اس کی واضح علامت ہوتی ہے کوئی غزہ کھاتے ہیں اس کو نگلنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے یہ بھی ساری موں کی کینسر کی علامات ہے صحیح ہمارے ساتھ کالر بھی ہے اس وقت اسلام علیکم والیکم اسلام جی کالر کہاں سے بات کریں جی میں فضل بات کروں کراچی سے جی مجھے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اکثر جو ہے وہ خانسی رہتی ہے بہت زیادہ جی آپ کی عمر کتنی ہے عمر بیان کیجئے وہ زیادہ ہڑ جاتی ہے میں سو نہیں پاتا اور بہت پریشان رہتا ہوں اس وجہ آپ کی عمر کتنی ہے عمر بیان کیجئے فضل صاحب جی میں تئیس سال کا ہوں جی کبھی کبھی ہو جاتی ہے یا نہیں زیادہ تر تو نہیں زیادہ تر نہیں کرتے چلیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کوئی سوال سوال ٹھیک ہے فضل آپ کے سوال کا جواب لیتے جی حکیم صاحب تئیس سال عمر ہے خانسی کا بہت زیادہ مسئلہ ان کو دیکھیں جن لوگوں کو خانسی نزلہ زکام اس قسم کی علامات ہوں سینے کے امراض سے جو لوگ انفیکسٹیٹ ہو جاتے ہوں زیادہ جلدی ان کے لئے بہترین دوا یہ ہے کہ آپ شہد کا استعمال کریں شہد کا استعمال کرنا دوا دوا بھی ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بیماریوں سے بچاتی بھی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں دن میں دو مرتبہ آپ نے معمول کا حصہ بنا لے نیم گرم پانی میں استعمال کریں گے تو یہ سینے سے بلغم کو نکالتا ہے خانسی نزلہ زکام والی کیفیات کو ختم کرتا ہے اور خاص طور سے جن لوگوں کو رات کے وقت میں خانسی زدی شدید ہوا کرتی ہے ان لوگوں کے لئے شہد کا استعمال کرنا نیم گرم پانی میں یہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ ایک گلاس نیم گرم پانی لے لیجیے اس میں دو چمچے ہیبالائی شہد شامل کیجئے صبح ناشتے کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر صبح نہار مو استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے رات سونے سے ایک گھنٹے پہلے آدھے گھنٹے پہلے اگر آپ اس کو استعمال کر لیں تو یہ آپ کو جو خانسی ہوتی ہے رات سوتے وقت رات کے وقت میں جو خانسی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے یہ اس سے آپ کو نیجات مل جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور بات کریں ماؤت کی انسر پہ تو کیا ایسی precaution ہے کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اس مولک بیماری سے بچ سکیں احتیاطوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جو causes ہوتے ہیں جو وجوہات ہوتی ہیں ان سے بچا جائے یعنی کہ جیسے کہ ایک وجہ ہم نے بیان کی کہ پان، سگریٹ وغیرہ استعمال کرنا اس سے بچا جائے ذہنی تناہو، ٹینشن، ڈپریشن بہت زیادہ جلن، حسد والے جذبات رکھنا یہ کینسر کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں بہت زیادہ احساس محرومی احساس گناہ یہ کینسر کو تیزی سے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرنا چڑچڑا پن، مزاج کے چڑچڑا پن حسدہ کرنا، یہ کینسر کو تیزی سے ڈیویلپ کرتے ہیں، تیزی سے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، ان سے بچا جائے اس کے علاوہ اپنے رودمرہ کے معاملات میں غزہ کی جو کوئیٹڈی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم مزید بات کریں گے یہ کون کون سی غزائیں ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں انٹی کینسر سیل کو ڈیویلپ کرنے میں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور حکیم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون سی غزائیں ہیں جو کہ انٹی کینسر سیلز کو ڈیویلپ کرتی ہیں جس سے کینسر ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں بلکل ایسے غزاؤں میں ہم ہمارے ہاں خاص طور پر سرتیوں میں استعمال ہونے والی گاجر یہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ ترنچ کا استعمال یعنی آپ موسمبی، کینو، مالٹا اس میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے انار کا استعمال کرنا یہ بھی ایک ایسا پھل ہے جو کہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی آپ کے کینسر زیادہ خلیات کو ختم کرنے میں اس کو تیزی سے آپ کو ہیلنگ پاور دیتا ہے آپ کو تیزی سے صحت مند کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہیں لیمو استعمال ہوتا ہے لیمو میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بھی بہترین انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتا ہے چکندر کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور چکندر کو پسندیدہ غزاؤں میں بھی غزائیں بھی ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتا ہے اور اس کے علاوہ تب نبوی کی وہ کون سی عدویات ہیں جو کہ کینسر کے پیشنٹ لے سکتے ہیں تب نبوی میں ایک بہترین دوا شہد کا استعمال کرنا شہد کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص عمل کے ذریعے اس کو اپاپٹوسیس کہا جاتا ہے یعنی کی کینسر زدہ خلیات سے اکسیجن جسٹ کر کے ان کو مردہ کر دیتا ہے ان کو ڈیٹ کر دیتا ہے آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ سیلز یہ ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں انسان جو اس مرد سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو شہد کا استعمال کرنا یہ اس میں مفید ہے اس کے علاوہ کلون جی جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اس سیاہ دانے کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس میں ہر مرد سے شپا ہے اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اس کو مگر کینسر کے جو پیشنٹ ہیں وہ اس کی تعداد جو ہے وہ اکیس دانے رکھیں گے ویسے جو ہے عمومن جو تعداد ہوتی ہے وہ اس کی ساتھ سے گیارہ دانے ہوتی ہے لیکن کینسر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی تعداد اکیس دانے صبح اور اکیس دانے شام استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کستشیری کا ذکر بھی ملتا ہے کستشیری کے حوالے سے بھی اب نئی تہکی کے بات کہتی ہے کہ یہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ساتھ ہی یہ کیمو پروڈکٹیو خصوصیات پر رکھتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ بھی کینسر میں مفید ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری عدویات ہیں اور کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کورنر کہاں سے بات کر رہا ہوں ہیدر آباد سے جی کریم مجھے حکیم صاحب سے دو چیزیں پوچھی تھی ایک پہ یہ پوچھتا ہے کہ کینسر یا جو مو کا یا کوئی بھی کینسر ہو وہ کونسی سٹیج پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو علاج ہو سکتا یا کونسی ایسی سٹیج جس پر آکے علاج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کہ میرے دو سو کینسر ہیں وہ آتا اور اپنے الیفیتک کرایا تو تو بھی کامیاب نہیں ہوا وہ مجھے ایک پوچھتا آپ مجھے تینڈی ہیڈر آباد سے یہ مطلب کا ایڈریس بھی ذرا بتا دیے گا صحیح ہم آپ کے دونوں سوالوں کا جواب لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی حکیم صاحب ان کے دوست کو کینسر ہوا اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کونسی سٹیجیز ہیں جس میں کہ کیور ہو سکتا ہے کینسر اور ساتھ ساتھ آپ ہیڈر آباد کا ایڈریس بھی بتا دیں تاکہ وہ ایزی لی اپنے دوست کو آپ کے پاس لے کر آ سکیں دیکھیں کینسر کے سٹیجز کی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر پہلی سٹیج میں ہے تو یہ بہت اچھے سے کیور ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے کینسر ڈیویلپ ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑھتا ہے تیزی سے تو اس کی برانچز بڑھتی چلی جاتی ہیں اس میں مختلف قسم کی کمپلیکیشنز پر چیزگیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کی جو پیشنٹ ہیں اس کا جو کیسے وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور کس حد تک کینسر پھیل چکا ہے اگر پہلے گریڈ میں ہوگا تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کو کیور کرنا اس کو ایک طریقے سے ختم کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ڈیویلپ ہو جاتا ہے بعض پیشنٹ سے آتے ہیں وہ فورت سٹیج پر ہیں لاس سٹیج پر ہوتے ہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوتا ہے بلکل کوئی امکانات نہیں ہوتے اور کینسر جیسے پوری جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کریں ہم ان کو مختلف قسم کی احتیاطیں بتاتے ہیں مختلف علاج بتاتے ضرور ہیں لیکن کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی تو اس کے کوئی بہت زیادہ خاطرخور نتائج نہیں ملتے لیکن آپ کے حوالے سے میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں آپ آئی کام کریں بروز جمعہ اپنے دوست کو جو بھی آپ کے دوست ہیں ان کو لے کر آجائیے ان کی کیس اسٹڈی جو ہے وہ لے کر آجائیے تاکہ میں اس کو دیکھ کے آپ کو بہتر مشورہ دے سکوں آپ ایڈریس نوٹ کر لیجئے یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہسپیٹل لطیفہ باد نمبر پونے ساتھ حیقر آباد اور عام دنوں میں حکیم عمر دراز موہاں موجود ہوتے ہیں صبح گیارہ بجے سے شانت سات بجے تک اور بروز جمعہ صبح گیارہ بجے سے شانت سات بجے تک میں اپنے دی کرتا ہوں اگر آپ آنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو سکے گی اور حکیم صاحب آج کے ٹوپک کے حوالے سے ماؤت کینسر کے حوالے سے جو نسخہ آپ نے ترتیب دیا ہے وہ بھی بتا دیجئے جی بالکل جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم جس حساب سے جو بھی ہمارا موضوع ہوتا ہے اس حساب سے ہم نسخہ ترتیب دیتے ہیں اور موہ کے کینسر کے حوالے سے بھی ہم نے ایک نسخہ ترتیب دیا ہے لیکن اس حوالے سے یہ ضرور ذہن میں رکھی ہے کہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مستند معالج کی سپرویجن بہت زیادہ ضروری ہے چاہے آپ طبع نبوی کے حوالے سے اس کا علاج کرا رہے ہو چاہے اس کے علاوہ کسی اور طریقہ علاج کو آپ نے ایڈاپ کیا ہو لیکن کسی مستند معالج سے ضرور رابطے میں رہیے آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف اور انسوس کو نوٹ کرتے ہیں موہ کے سرطان کے حوالے سے نسخے کے اجزاء ہیں کستشیریں ستر گرام میتھی دانا دس گرام کاسنی بیس گرام سویا پندرہ گرام کلونجی بیس گرام ان تمام عدویات کو باریک پیس کر آدھا آدھا چمچہ صبح شام استعمال کریں اور اس کے علاوہ روغن زیتون کا ایک چمچہ اس دوہ کے ساتھ روزانہ لازمی استعمال کریں تو اس کے استعمال کرنے سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ اہستہ کر کے اور موہ کی سپائی کا خیال رکھیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے مسواق کا استعمال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مسواق کے حوالے سے جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں کہ مسواق کی تاقید اسی لیے کی گئی تاکہ موہ کی سپائی رہ سکے اور ہم جو پان اور اس کے ساتھ اچھا لیا یہ چیزیں استعمال کرنے کے جو معمول ہم نے بنا لیا اپنی زندگی میں اس کو ترک کریں سہتمند زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان کو اڈاپ کریں ان اصولوں کو اپنائے تاکہ ہم بہتر اور سہتمند زندگی گزار سکیں بہت بہت شکریہ حکیم سید آسیم علی صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے کینسر جیسی مولک بیماری پر ہمیں بہت ہی اہم معلومات فرہام کی اور ناظرین میں پروگرام کا اختتام جو ہے وہ اس حدیث سے کرنا چاہوں گی طبیب آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی ساتھ شفا بھی نہ اتاری ہو تو وہ افراد جو کینسر جیسی مولک بیماری میں مبتلا ہیں وہ ہرگز مایوس نہ ہوں کیونکہ بے شک طبع نبوی ہمارے لئے ایک عظیم تحفہ ہے اور چھوٹی سی چھوٹی بیماری اور بڑی سی بڑے مرض کا علاج اس میں موجود ہے جس پر اگر عقیدے کے ساتھ عمل کیا جائے تو کوئی بھی مرض لا علاج نہیں رہتا یہاں ہمیں اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 ہبا لائف پاکستان میں طبع نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند طبع نبوی عدویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی